نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ کرم لنس میں ہورر کلنگ کا راست کھولے گا آج سات دن سے لاپتہ لڑکے کی موت کا راز فاش ہوگا بائیک پر بیوی کی لاش لے جانے والا ہتھیارہ بے نکاب ہوگا آخر کہاں ہوئی سرے آم سرے راہ ٹھائیں ٹھائیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے بدماشوں کے آتنگ کی لائف تصویر بھی آپ کو ہم آج دکھائیں گے لوٹ کی سکرپ یہ لوٹ فرضی ہے وہ قاتل بائیک پر بیوی کی لاش رکھ کر لے جاتا ہے اس لاش کو نالے میں پھیک دیتا ہے پیتیس دن بعد اس لاش کا راز کھلا لاش بورے میں بند تھی لاش کی پہشان تو ہوئی لیکن ہتھیارے کا راز کھلنا باقی تھا کیسے بے نکاب ہوا ہتھیارہ اس رپورٹ میں دیکھیں بائیک پر بیوی کی لاش کاتل ایسے کرے گمراہ کنکال کی مسٹری کڑے نے دیا سراغ پورے میں قید رشتہ ایک قتل وہ پیتیس دن انیس بیس اکٹوبر کی درمیانی رات اور تاریخ پچیس نومبر قریب پیتیس دن کا فاصلہ ہے ان دونوں تاریخ میں یہ وہ پیتیس دن تھے جب ایک محلہ کی گمشدگی کی پولس والے تفتیش کر رہے تھے رائپور کے ویدھان سبھا تھانے میں یہ مابلہ درج ہوا تھا اب پچیس نومبر کو کیا ہوا یہ سنیے ویدھان سبھا تھانا علاقے کے دوندے کلا پچڑا نالا میں بوری میں کنکال ملا یہ تاریخ تھی پچیس نومبر کنکال سے صاف ظاہر تھا یہ لاش کسی محلہ کی اس بیچ کمشدہ لوگوں کی ریکارڈ کھنگالے گئے جس میں ایک ایف آئی آر پر پولس کی نظر گئی یہ ایف آئی آر تھی 32 سال کی سادھنا کی گمشدگی کی گمشدگی کی ریپورٹ سادھنا کے پتی آنند سنگھ نے لکھوائی تھی لوگوں سے پوزتا چھوئی بوری میں ملی لاش کی پہچان کڑے اور کپڑوں سے پھوئی آخر بوری میں لاش کو کون لے کر آیا کیسے نالے کے پاس لاش فیکھی گئی ان سب کا رازدار آنند سنگھ تھا جس سے پتا تھا اس کی پتنی کا کاتل کون ہے آروپی آنند پولس کو لگاتار گمراہ کرتا رہا لیکن اس کی حلق سے پولس نے سچ اگلوا ہی لیا لاش کو کیسے آروپی آنند نے پھیکا یہ سنی پتنی سادھنا کے ساتھ واردات والے دن آنند کا جھگڑا گیا جس نے پتنی کی پٹائی کی اس کے بعد تیش میں آ کر گلا دبا کر اس کی ہتیا کر دی پھر لاش کو بورے میں بھرا بائک پر بیوی کی لاش رکھی اور اسے نالے میں پھینک دیا لیکن رشتوں کے قتل کا یہ راز کھل ہی گیا یہاں رشتوں کے پیچھے شک کی کہانی تھی آنند پتنی کے کیریکٹر پر شک کرتا تھا جس سنبن میں رشتوں کا خوفناک دائنڈ ہوا اور آئی پور میں آپ بھی دیکھئے وہ پریمیکہ سے ملنے گیا ادھجلی لاش کی خوفناک میسٹری پریمیکہ کے بھائی کا انتقام پھوپال میں ہورر کلنگ اس گاؤں میں پولیس کی ٹیم موجود ہے لوگ بھی حیرت بھری نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں جہاں اس راز کو دفن کیا گیا تھا جس راز کا کنیکشن سنجو سے سودیا کی گمشدگی سے تھا لاپتہ سنجو کولار علاقے میں رہتا تھا کولار تھانا علاقے میں سنجو کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ گھر والوں نے درج کر آئی سات دن سے سنجو کا سراغ نہیں مل رہا تھا اس بیچ سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لے گئے موائل لوکیشن کو ٹریس کیا گیا تحقیقات میں ایک اہم سراغ پولیس کے ہاتھ لگا اسی سراغ سے پولیس والے اس گاؤں میں خیت پر پہنچے جہاں دفن تھی لاش یہ لاش لاپتہ سنجو سے سودیا کی تھی ادھجلی لاش خیت نے اگلی کولار تھانا چھیتر میں ایک ایسا معاملہ شنگیان میں آیا ہے جس میں خاص طور پر ایک یوگر کی گمشدگی پورو نے کولار میں درج کی گئی تھی اور اس کا پتھن دیفتہ جو تک تھا آئے ہیں اس کے انسار ایک پریم پرشنگ کے معاملے میں یوگر کو یوٹی کے پرجنوں کے دورہ اس میں جس طرح سے قتل کیا گیا ادھجلی لاش کو کھیت میں دفنایا گیا قتل کا یہ طریقہ آخر کس انتقام کی کہانی کو سنا رہا تھا تفتیش میں لب افیر کی کہانی سامنے آئی سنجو سے سودیا اس روز پریمیکہ سے ملنے گیا تھا اس کے بعد سے ہی وہ گم ہو گیا شک کی سوئی لڑکی کے پریبار والوں پر جا رہی تھی اور یہ راز بھی کھل گیا ہتھیا کا الزام لگا ہے پریمیکہ کے بھائی بھورا پر پولیس نے پرارمیک ساکچوں کے آدھار پر آروپی کو چنہید کر لیا ہے اور اسے گرفتہ آج کر لیا ہے پرثم دشتے اس میں بتایا ہے جیسے میں نے جگری کیا کہ پرمپرسنگ سے سماندھی جڑا پرثم دشتے سامنے میں آیا ہے جس میں انہوں نے اس کی ہتھیا کر دی اور اس میں جو پرارمیک ساکچ ملے ہیں پہلہا پہ پولیس نے تکٹھیوں کو پرثم دشتے اس میں پرٹال بھی کر لیا ہے اور باقی آئے کی بھی اس ناؤس میں کی جائے سات دن بعد خطل کا یہ راز کھلا کھلاسہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا بھوپال میں ہورر کلنگ کی بارداد سے سب سن ہیں بھوپال میں شیلیندر سنگھ بھادوریہ کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گا دن دہالے سرے راہ سرے عام ٹھائیں ٹھائیں کہی رات کے اندھیر میں بدماشوں کا آتنک دہشت اور گناہ کی گواہی دیتی ایسی ہی لائف تصویر ہیں تین شہروں سے سامنے آئے جو سوال کر رہی ہیں کیوں ختم ہو رہا ہے بدماشوں میں خاکی کا خوف نہ کانون کا ڈر نہ خاکی کا خوف بھنڈ میں سرے رہا سرے عام ٹھائیں ٹھائیں بھوپال میں بدماشوں کا کہر اندور میں گانے پر ہنگامہ بدماشوں کی آتنک کی گواہی دیتی یہ لائف تصویریں ہیں دہشت کی لائف تصویر جو لائن آرڈر پر سوال کھڑے کر رہی ہیں یہ بے خوف بدماش پولیس والوں کو چیلنج دے رہے ہیں سب سے پہلے بھنڈ کی تصویر جہاں سرے رہا سرے عام لائن آرڈر کی دھچے اڑائے گئی بھیڑ بھار والا علاقہ کاریے گزر رہی ہیں رہا گیر آ جا رہے ہیں سب کچھ سامان سا دکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد اچانک سین ہی بدل جاتا ہے اب صرف سنائی دیتی ہے ٹھائے ٹھائے کی آواز فائرنگ سے کھلبلی مچی بھگدر مچی اور سپیچ سی سی ٹی وی میں قید ہوا یہ بدماش جو دنہ دن گولیے چلا رہا ہے جس گولی کا شکار کوئی بھی ہو سکتا تھا سٹی کوتوالی تھانا لاکہ کے بائی پاس روڈ لہار چوہرائے کے پاس یہ واردات ہوئی ایک درزن سے زیادہ فائر کیے گئے ایک منٹ نو سیکنڈ کا یہ سی سی ٹی وی فٹیج سوال کر رہا ہے آخر بدماشو کو خاکی کا خوف کیوں نہیں محس سو میٹر کی دوری پر ایس پی آفیس ہے سوچی ذرا کتنے بے خوف ہیں یہ گنڈے آخر یہ فائرنگ کس رنجش کی کہاری کو بیان کر رہا ہے اس کی جانچ جاری ہے ابھی فیلال ایک بیکتی جو ویڈیو فٹیج میں دکھائی دے رہا ہے فائرنگ کرتے ہوئے کیول اسی ماملہ پنجی بط کیا گیا جو کیا گیا تھے اس کی سنکت کی جا رہی ہے کتھپات مچاتے یہ بدماش رات کا وقت ہے جن کی دہشت سے یہ لڑکے ویلڈنگ میں بھاگتے ہیں اس گینگ کے یہ بدماش کالونی میں آئے ہر کم مچا جن بدماشوں نے گاڑیوں میں توڑ فوڑ کی گاڑیوں کے کاج فوڑے کئی گاڑیوں میں بدماشوں نے توڑ فوڑ کی بوپال کے شاہ پورا تھانہ لاکے کے اندرانگر کالونی میں یہ کہر برپایا گیا حبیف کنچ کی فر بی پر بھی حملہ کیا ہیڈ کانسٹیبل محل شرما بھی حملے میں کھائل ہوئے آروپیو پر ماملہ درست کیا گیا ہے سی 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 بدماشوں کی تاندف کی تصویر سامنی آئی نشی میں دودھ بدماشوں نے سرے رہا سرے آم مینی ممبئی یعنی اندور میں ایسے کہر برپایا ان بدماشوں نے یوک کے ساتھ مار پیٹ کی ڈنڈے برسائے بیلٹ چلائے اور لوگ تماش بین بنے رہے گاڑی کی حالت دہشت کو ساف بیاء کر رہی ہیں تین شہر کی دہشت مچاتی یہ تین تصویر سوال کر رہی ہیں آخر بدماشوں کو خاکی کا خوف کیوں نہیں بین بین سے روی رمن پارٹی فوپال میں شیلنڈ کلائمکس پولیس نے لکھا جو کہ رہا ہے لوٹ کا یہ پلوٹ نکلی ہے آپ بھی دیکھئے کیسے ایک جھوٹ سے کھلا فرضی لوٹ کا ایک بڑا راز بس آپ دو تصویر دیکھئے لیکن پہلی تصویر کی کہانی کو ذرا تفصیل سے سنیے یہ مونیم ہے نام سونو جس کی حالت بیاء کر رہی ہے کسی انہونی کا شکار ہوئے ہیں پلیس والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے آپ کی ساتھ ہوا کیا ہے سر پر چوٹ مونیم سونو نے بتایا اس پر ایٹ سے لٹی نے وار کیا آکھ میں مرچ پاوڈر سے اٹیک کیا اس کے بعد روپیوں سے بھرا بیگ لے کر لٹی را فرار ہو گیا قریب 5,5 لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی تھی نیمج کی بھگانہ تھانہ پولیس لوٹ کی سوارداد کی تفتیش کر رہی تھی لوٹ کی کہانی میں ڈاکٹر نے پولیس کو کچھ ایسی بات بتائی کی لوٹ کی کہانی کا کلائم ایکس پولیس نے لکھا دوسری تصویر دیکھئے جو فریادی تھا وہی مونیم اب پولیس کی گرفت میں ہے اصل میں ڈاکٹر کو پولیس ہی پتہ چلا کی مونیم کی آنکھوں میں مرچ نہیں تھی تو کیا یہ کہانی جھوٹی تھی اس جھوٹ نے ہی سچ کا خلاصہ کیا پولیس دوران پتہ چلا کی آہت ہے پورو میں بھی اس کے خلاب اپراد درچ تھے موکبیروں کو سوچنا سپراب تمیتی جانکار اس کے آدھارت سے پوچھتاج کی گئی مانو اگینک طریقے سے اس کے دورہ بتایا گئے کہ وہ سٹہ کھلنے کا عادی ہے اور اسی دن اس نے 4 لاک روپے اس میں ہار گیا تھا سٹے میں تو اس میں جو کلیکشن آیا تھا اسی میں سدھا گھبرا کر کے اس نے ایجزٹ کرنے کے لئے اس میں یہ گھٹنا رچیت کی مونیم نے ہی ساجی شرچی تھی جس نے خود پر ایٹ سیوار کیا اور روپیوں سے بھرا بیک پار کیا بجہ تھی سٹے کلت آن لائن سٹے میں لاکھوں روپے مونیم سونو گوا چکا تھا اس کرزے کو اتارنے کے لئے مونیم نے یہ ساجی شرچی سٹے کے لئے بھروسی کو دعو پر لگانے والا یاروپی اپنی ہی چال کے جال میں فس گیا نیمچ میں وشویدیو شرما کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیس گر یہاں پر رکھیں گے بہت چھوڑے سی بریک کے لئے فور اللہ ٹھائے چھوڑے